حکومتی بیانات اور فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیہ کا عمران خان کے لیے کیا مطلب ہے؟ پاکستانی حکومت کی جانب سے حضب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو ایک بار پھر نو مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ سہر آیا گیا ہے نہ صرف یہ بلکہ آرمی چیف کی زیر قیادت ہونے والی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں بھی فوجی تنصبات پر حملوں اور اس سے جڑے واقعات کے متعلق سخت اعلامیہ جاری کیا گیا ہے ان حالات میں ماہرین کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف عمران خان کے خلاف فوجی ایکٹ کے تحت کاروائی کے امکانات بڑھ رہی ہے وہیں عمران خان سے رہے ہیں الگ کرنے والے سیاستدان جہانگیر ترین کی اس جانب سے اپنی نئی سیاسی پارٹی استحسام پاکستان کے اعلان سے پی ٹی آئی کی انتخابی سیاست کو ابھی بڑا دھچکہ پہنچ سکتا ہے ملک کے کچھ حلقوں میں کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیہ کو پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے ایک بری خبر بھی قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ نو مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے اور نو مئی کے واقعات سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کی اپنی آواز میں آڈیو گفتگو موجود ہے جبکہ انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا انہوں نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کس نے دو ہزار چودہ میں ریاست کے خلاف ناپرمانی کی تحریک کی بات کی اس نے اس وقت بل جلا کر لوگوں سے کہا کہ آپ حکومت کو بل ادا کرنا چھوڑ دیں اس نے بیرون ملک پیسہ بینکوں کے ذریعے کی بجائے ہنڈی سے بھیجوانے کا کہا تھا حضیر داخلہ رانہ سناولہ کے یہ بینات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں کہ جب نو مئی کے واقعات پر قومی سلامتی کمیٹی اور کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد آرمی چیف جنرل سید آسف منیر کی زیرے صدارت دی ایچ کیو میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں نو مئی کے واقعات پر سخت اعلامیہ جاری کیا گیا ہے پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے جاری اعلامیہ کے مطابق فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے شرکہ نے یوم سیاہ ثانیہ نو مئی کے واقعات کی سخت ترین مضمت کی ہے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ کانفرنس کے شرکہ نے اس آزم کا اظہار کیا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ ان منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے ریاست پاکستان اور مرسلہ افواج شہدہ پاکستان اور ان کے اہل خانہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ صراحتی رہے گی علامیہ کے مطابق آرمی چیف نے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سیکیورٹی فورسز پر تشدد حملے انسانی حقوق کی خلاف برزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح پاج کو بدنام کر کے مضموم سیاسی مفادات کا حصول ہے